نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکڑا گیا قریب عوام بے حال گوشت دال سبجی اور ساکھ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنستر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروغ ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائیلر دو روز میں 29 روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر 233 روپے کلو پر پروغ انڈے کی قیمت میں 24 روپے فی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے 106 روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹھا دال مرگی آٹھا واشنگ پارڈر اور سر تیس روپے سے پچاس روپوں کلوگ تک مہنگے ہونے کا خانچہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فون اور اسیسریز کی قیمت 10 سے 15 فیصد بڑھیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار 100 فیصد درامدی سامان پر منحصر ہے موبائل فون کی سنت کو ملکی سطح پر فروغ دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو ایپ کا ملازمین سڑکوں پر گورنہ ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بہنچال انٹر بینک میں ڈالر 133 روپے 40 پیسے پر ٹرین اوپن مارکیٹ میں ڈالر 135 روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر ورادری پر اشار غریب اور مہنگائی کے سطح عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے واہر احتجاج ہاردار تار اور رکاوٹے پھلانگ کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آبری اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ ساز رفیق سمیت لیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھنہ دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی راہنماؤں کی بیریرز پر چڑھ کر نارے بازی امران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں آناڑی ہے اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو عرب روپے کا کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایات پر تالہ ہے سپیکر کے عہدے پر براجمان پر ویز الہی نے پنجاب بینک پر بائیس عرب کا ڈاکہ ڈالا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہے تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خیلاب بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو آمدن سے زائد اساسوں کا کیس احواز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش نیب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ کچھ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیرہ صدارت اجلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناک قرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اجلاس کل تک کے لیے موقع کر دیا منتخب ارکان کے لیے صوبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ پستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ سادرپیک کا احتجاجی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیر آزم کھلے آم جیلو میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گرے بان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ سادرپیک اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیک کے خلاف نیب انکواری کی منظوری چیمین نیب جسٹس ریٹائر زاوید اقبال کی ذریع صدارے پہ جلاس میں انکواری کی منظوری دی گئی پنجاب اسمبلی کے سامنے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی گیٹ خاردارتانے لگا کر بند رکابتیں اور راستے بند کرنے کا اقدام قابل مضمت ہے ارکان اسمبلی کو روکنا حکومت کی گوراہت اور غیر جمہوری رویے کا واضح ثبوت ہے کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار سپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے ترجمان نون لیک مریم اورنگزیب کا بیان پنجاب اسمبلی پر دعویٰ بولنے والوں کو شرمانی چاہیے اببا جی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا اپوزیشن کے احتجاج پر رد عمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑیں گی اکاؤنٹ سیز کرنا پڑے گا ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے چیمن نیف جیسٹس ریٹائر جعبید اقبال کی زیر صدارت ایکزیکٹیو بورڈ کا اجلاس کرپشن کے نو کیسوں کی انکواری کی منظوری دے دی گئی کار پارکنگ کمپنی سکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ نومان اور سابق چیف ایکزیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دار کیا جائے گا پانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی دائر کرنے کی منظوری نیپ کی بڑی کاروائی نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے ڈائریکٹر شوکت حسین بلوچ گرفتار دو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد پارو اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا حکومت سے ساٹھ ملین روپے کی لے کر بوگس اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا الزام صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات میں پولیس اہلکاروں کی بھی قلطی مندر ام پر آ گئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز کو کاروائی کے لیے ہدایت کر دی گئی باہگا وارڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاپ کی مشترکہ کارفائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو آلہ کالیٹی کے ہیروائن برامت عالمی مارکیٹ میں ہیروائن کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہے ہیروائن انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجود خفیہ قانون میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہیروپورٹ کسٹم حکام کی کاروائی ایک کروڑ روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام غیر ملکی باشندے کے بیک سے پچھتر ہزار امریکی ڈالر برامت کسٹم حکام نے حراست میں لے لیا تیل کی بندش کے بعد پی آئی اے کو ایک اور دھچکا پاکستان سٹاک ایکسچینج نے قومی ایر لائن کو ڈیفولٹر لسٹ میں ڈال دیا کاروائی سالانہ جرنل میٹنگ اور آرڈٹ اکاؤنٹ ریپورٹ جمعان نہ کرانے پر کی گئی مشن کلین لاہور الڈی اے کا تجاوزاد کے خلاف آپریشن سبزازار میں پچاس کنال ارازی باغوزار کرانے کے لیے کاروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مضاحمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ اپے کی چالیس کنال سرکاری ارازی باغوزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات میں سمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے باغوزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانے مارل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجب یا اشرف غنی کی ذمہ داری تھی سوائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پروار لاہور نیوز کے سالٹ بیس منجمنٹ کمپنی سے مطالق تہل کا خیز انکشافات کمپنی میں پینتالیس ارب روپے کا فراڈ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں چیف سیکیٹری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ ڈی جی نیب اور ڈی سی سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا سانے مارل ٹاؤن اس سغاسہ کیس کی سماعت اب روزانہ کے بجائے ہفتے میں دو بار ہوگی عوامی تحریک کے وکلہ نے سپریم کورٹ کے حکمات خصوصی عدالت کو پیش کر دیئے سماعت تیرہ اکتوبر تک ملتوی کرنے کا حکم جاری انصدادے دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منشاہ بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زبانت بورن گرفتاری دوبارہ جاری ایس اے چو جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم مینی صاحب قبرستان کی مزید 32 مرلہ آرازی پر قبضے کا انکشاف سیکٹری قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی قبضہ کرنے والے افراد کو نوٹسز جاری کر دیئے قبرستان کی ارازی پر ایک انچ بھی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس جسٹس علی اکبر قریشی نے قرار دیا کہ صاف پانی کو محفوظ کرنے کے معاملے پر مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی صاف پانی کو بچانے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے صاف پانی کو محفوظ کرنے کے لیے تمام محکموں سے کل مکمل ریپورٹس طلب ڈی جی پی ایچ اے ناہید بل اور این ڈی واسا عدارت میں پیش ہوئے پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے لیفٹینٹ جنرل آسم منید ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹینٹ جنرل ندیم زکی کور کمانڈر مگلا اور لیفٹینٹ جنرل شاہین مزر کو کور کمانڈر پر شاور لگا دیا گیا لیفٹینٹ جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکرٹری جی ایچ کیو اور لیفٹینٹ جنرل محمد ادنان وائس چیف آف جنرل سٹاف راوو مقرر لیفٹینٹ جنرل اظہر سالے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹینٹ جنرل وسی مشرف آئی جی آرمز مقرر چونگ ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسمی پاسنگ آؤٹ پریڈ چار سو سین تیس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤ خواتین پولیس اہلکاروں کا جوڑو کراتے اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ پریڈ میں آئی جی پنجاب تاہر خان شریک نہ ہوئے آئی جی پنجاب کی عدم موجود کی پر افسران حیران وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمتیں دی پہلی بار خواتین کو ڈی پی او تائنات کیا صوبائی وزیر اصطانت و تجارت میاسترم اقبال کی سیرے صدارت ڈی فی جی آفس میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی کیپٹن اٹائیڈ انوار الحق نے بریفنگ دی صوبائی وزیر کہتے ہیں سبزی اور فروٹ منڈیوں اکبری منڈی سمیت دیگر بڑی مارکٹوں میں چیک انڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمت وصول کرنے والوں سے سختی سے نفتا جائے واسا انتظامیہ شہر کا سیوریج سسٹم بہتر نہ بنا سکی سبزازہ ڈی بلوک میں ابلتے گھٹروں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ابلتے گھٹر واسا انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے واسا اقبال ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ خاموش تماشائی بن گیا ٹرافک قوانین کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری پنجاب گروپ آف کالیجز کے ذریعہ تمام کیمپس آرٹ میں سیمینار سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوانین کی پاسداری کریں کامسٹ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف میڈیا سٹیڈیز اور نائیک آن کی جانب سے فوٹوگرافی ورکشاپ کا احتمام طلبہ کو کیمرے کے ذریعے تصاویر کو خوبصورت بنانے کے گر سے کھائی گئے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے ذریعے تمام نشتر کمپلیکس میں جونیور بیڈمنٹن چیمپینشپ کا انعقاد پاکستان بیڈمنٹن کے سیکیٹری جنرل فاجد علی اور ڈی جی سپورٹ سپورٹ پنجاب آمی جان کی بطور مہمانے خصوصی شکر موسیقی